دنیاں کی کوئی شہبی مرد کے دل و دماغ کو پرسکون نہیں کر سکتی سوائے اس کی من پسند غورت کے غورت میں ایک کمزوری ہوتی ہے جس وجہ سے وہ بہت نقصان اٹھاتی ہے وہ کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے من پسند مرد کو اپنی ہر کمزوری بتا دیتی ہے موہ پر نقاب اوڑ لینا ہرگز شرافت کی گارنٹی نہیں اس معاشرے نے بہت سی نقاب پوچھتا عورتوں کو رات کے اندیرے میں سڑکوں پر اپنی بولی لگواتے دکھا ہے حیاء اگر عورت کی آنکھ میں نہ ہو تو اسے لاکھ نقاب میں بھی بے حیائی سے نہیں روک سکتے زلزلہ صرف عورت کے چوست لباس پہننے سے نہیں آتا ہوگا زلزلہ دودھ میں پانی ملانے پر بھی آتا ہوگا زلزلہ مرچ میں ایٹ کا برادہ ملانے پر بھی آتا ہوگا زلزلہ کمپنی سے کمیشن کے لیے غیر موضوع اور مہنگی عوضیات لکھنے پر بھی آتا ہوگا زلزلہ ممبر پر بیٹھ کر نفت پھلانے پر بھی آتا ہوگا ایک محل میں رہنے والا اپنی چھوٹی سوچ کی وجہ سے کم ظرف ہو سکتا ہے اسی طرح ایک کچھے گھر میں رہنے والا عام آدمی اپنی اچھی سوچ کی وجہ سے آغلا ظرف ہو سکتا ہے اس لیے اگر کامیاب ہونا ہے تو اچھا سوچو بڑا سوچو اپنا ظرف بڑا رکھو سارے کھیل روحوں کے ہوتے ہیں مٹی کے جسم میں کشش تب ہی جاگتی ہے جب روح کا ٹکراؤ ایک دل کو لگ جانے والی روح سے ہو جاتا ہے ورنہ یہاں تو حسین و جمیل لوگ بھی دل کو نہیں باتتے اور کبھی سادہ سا انسان بھی جان سے پیارا ہو جاتا ہے مت باغو دوسروں کے پیچھے جو ساتھ ہیں ان کے ساتھ خوش رہو اور ان کی قدر کرو مرد اس سے شادی کبھی نہیں کرتا جس سے اس نے ملاقاتیں کی ہو مگر اس سے کر لیتا ہے جس سے کسی اور نے ملاقاتیں کی ہو وہ عورت کبھی بھی مڈی نہیں ہو سکتی جو ہر حال میں خوش رہنا جانتی ہو ہر حال میں خوش مطلب ظاہری خوشی نہیں بلکہ اندر سے خوش اپنے گھر میں سکون والا محول بنائے رکھے خود بھی سکون سے رہے اور دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دے باہر کے انسان کی وجہ سے اپنے اندر کے انسان کو مرنے مت دینا کبھی باہر والا انسان دنیا سے لڑتا ہے اندر والا انسان انسان کے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ تکلیف درد غموں سے لڑتا ہے اندر والا انسان اگر مر گیا ہار جاؤ گے ہمیشہ کے لیے عورت سے دائمی معصیت کی لانت ہٹا دی گئی اور اس پر سے زلدت کا داغ دور کر دیا گیا کہ عورت اور مرد دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا جس کے نتیجے میں وہ جنت سے اخراج کے مستحق ہوئے تھے جبکہ عیسائی روایات کے مطابق شیطان نے حضرت حووہ علیہ السلام کو بہکا دیا اور یوں حضرت حووہ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بھی جنت سے اخراج کا سبب بنی قرآن حکیم اس باطل نظریہ کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا